شہر بینگلورو کے عیمہ خطبہ حفاظ اور قرآ کے لیے سنہرا موقع اسلامک انفارمیشن سینٹر کی شاندار پہل علماء دین کے لیے انگریزی کورس کا آغاز جی ہاں دوستو آٹی نگر کے کوسر نگر میں موجود اسلامک انفارمیشن سینٹر کے دفتر میں مفت سپوکن انگلیش کورس شروع کیا گیا ہے خاص طور پر دینی مدارس سے فارغ طلبہ عیمہ و خطیب حضرات کے لیے یہ کورس شروع کیا گیا ہے چوبیس اگست دو ہزار تیویس سے اس چھ ماہی کورس کا آغاز ہوا ہے کمیونکیشن اسکل کے ماہر مشتاق احمد یہاں انگریزی سکھا رہے ہیں علماء دین کے ساتھ عام لوگ بھی اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں تو یہ پرزن سمپل جو ہے اسی حال میں استعمال ہوگا ایک اور کنڈیشن ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر زہب خان نے کہا کہ علماء دین عربی اور اردو زبانوں پر مہارت رکھتے ہیں لیکن موجودہ دور کا تقاضی یہ ہے کہ نوجوان نسل انگریزی میں تعلیم پا رہی ہے ان نوجوانوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے دین کی صحیح سمجھ اور معلومات فراہم کرنے کے لیے علماء کرام اگر انگریزی سے بھی واقف ہو جائیں تو بہتر اور موسط طریقے سے اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں دیگر اقوام میں اسلام کے تئی پائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی علماء کرام آسانی کے ساتھ دور کر سکتے ہیں اس لیے موجودہ حالات میں عربی اردو کے ساتھ انگریزی اور کنڈ زبانوں کا جاننا ضروری ہے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اسلامی انفارمیشن سینٹر نے انگلیش سپوکن کورس شروع کیا ہے جنوبی نیوز ریپورٹ میرا نام عبد الرحیم ہے میں یہاں پہ آیا ہوں انگلیش سیکھنے کیلئے مجھے زبی سے میسیج ملا کہ علماؤں کیلئے یہاں پہ انگلیش سیکھنے انتظام کیا گیا ہے تو بہت ساری ایک طلب تھی طلب تھی ہماری علماؤں کی کہ سیکھنا ہے عربی بھی سیکھ لے بڑھا بہت قرآن بھی سیکھے لیکن انگلیش میں کمزور رہے ہم تو بڑی خواہش تھی میری تو رہی ہے باقی حورم بارد دور ساتھیوں کی بھی خواہش رہی ہے الحمدللہ انہوں نے اس قدم کو آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے اللہ اس کا بھرپور بدلہ دے آمین اللہم آمین اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے تو آج سیکھنے میں کیا ملا آپ کو آج نئے نئے چیزیں سیکھنے کو بھی جو پہلے مجھے بتانی تھی تو بہت فیدہ ہوا مجھے امید کرتا ہوں آگے بھی سب کو اس کا فیدہ ہوگا انشاءاللہ کہاں پر آپ قدمت کریں میں یہاں پر مسجد میں پڑھاتا ہوں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں مسجد عثمان اغنی میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں کہاں سے آپ فارغ ہیں امراوہ سے میں حفظ کیا ہوں وہیں سے آگے چار سال پڑھا ہوں اس کے بعد میں نے نہیں پڑھا اور پڑھنے کی طلب تب سے ہے جہاں جہاں بھی کچھ علم ملتا ہے تو جا کے میں لینے کی کوئی کوشش کرتا ہوں چاہاں عربی ہو چاہاں انگلیش ہو تاکہ ہنگلی سکھے وہ دوسروں کو پہنچائیں جو ہم اصل کیا ہے کوئی دعوت کے بارے میں پوچھے تو ہم انگلیش میں کدھڑا میں بول سکیں اس لئے میں سکھنا چاہتا ہوں اور کیسے دیکھتے ہیں مسجد امینہ کا امام ہوں میں ماشاءاللہ زوی بے کا میسیج دیکھا بہت خوشو ہی ماشاءاللہ پہلے چاہرہ تھا میں ایسے کلاسی اٹین کروں ہم انگلیش کا انگلیش کا بہت خوشو ہوتا تھا دو ہزہ تین ہزار پہ اسے کچھ خواہش بھی ماشاءاللہ جانہانے کے ماشاءاللہ تو ہے فری ہے جی چھے الحمدلہ الحمدلہ بہت اچھا ہے بہت خوشی ہوتا ہے کیوں سکھنا چاہ رہے ہیں آپ انگلیز اپنے بچوں کے لئے فیملی کے لئے دعوی کے لئے دینی خدمت کرنے کے لئے تو ضروری ہے آج کے دور میں بلکل بلکل ضروری ہے تو انگلیش میں جو لیٹریچر ہے اور اسلامی لیٹریچر ہے اسے بھی جو ہے لوگوں تک پہنچانے بلکل بلکل یہ بھی آپ یہ کریں کرے کرے کچھ کچھ مقصد ہے آپ کا کیاربیر سے انگلیش میں ٹرانسلیشن کریں ایسا کوئی مقصد ہے ہے انشاءاللہ 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 کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بہت خوشی ہو رہی ماشاءاللہ انشاءاللہ اسلامی فارمشریسنٹر آٹی نگر والے ماشاءاللہ کافی ایکٹیوٹی ہوتے رہتی ہے ماشاءاللہ یہ بھی ایک ایکٹیوٹی ہے جنگر علماء کران سے بھی آپ اپیل کرنا چاہے ضرور ضرور انشاءاللہ تمام لوگوں سے بن گزارش ہے اس کو اس میں جائن ہو جائے فائدہ دین اور دنیا اچھے ہوگی انشاءاللہ صدیق احمد ہے میرا نام میں ڈی جی علاقے سے آیا ہوں دو منجھ میسیج آیا کہ ہیں انگلیس سکاریم بول تو اس کے واسطے میرے دل میں طلب تھی اس لئے میں بھی آیا الحمدللہ آنے کے بعد بہت سارا فائدہ ہوا انشاءاللہ اور ممبرز بڑھیں گے رکھو ہمارا اراد ہے ماشاءاللہ جو ہمارے علمدللہ اللہ نے ان کو بہت زیرا علم دیا ہے اس علم کا جو ہے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا آنے اولے لوگ تک بھی اس کا ہمیں فائدہ پہنچانا تو اس سے پہلے آپ انگلیش نہیں سکے نہیں کچھ بھی نہیں میرا نام تک مجھے لکھنے نہیں آتا کہا اس مدرسے مدرسے کچھ بھی نہیں پڑھ کے ہوں میں اس اٹلی کی شاپ میں کام کرتا ہوں ہاں سے جو مسیج آیا جس ہے تو آج الحمدللہ بلکے دل میں ایک طرف تھے اس کے لئے آگیا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکا میرا جو کاروبار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ انگریج اچھی تھا اسے بولوں اور دوسروں کو بتاؤں اور خود بھی سمجھو اور دوسروں بھی سمجھانے میں آسان ہو اور اسے بہتر رہے خود کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں بھی فائدہ پہنچے اللہ اسے کام عیب کرے مجھے مجھے واتس اپے مسیج آیا تھا کہ ایسا تو سپوکن انگلیش ہے تو میں خوش ہوئی کہ اسے فائدہ حاصل کروں اور اسے دوسروں بھی فائدہ پہنچا ہوں میں کل فری ہے تو کوئی فیز نہیں ہے اللہ خیر کرے اللہ اور اسے کام کرے میرا نام عائشہ فرحین ہے میں آج نگر میں رہتی ہوں اور مجھے زہیب کے ذریعے اس کلاس کا پتا چلا تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں بہت دنوں سے انگلزی سکھنا چاہتی ہوں اور یہ کلاس مفت بھی ہے میں بھی اسے سکھنا چاہتی ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ یہ پر بہت اچھ سکھنا بہت اچھا سمجھاتے ہیں تو آئیں اس سے آکر فائدہ اٹھائیں کیوں سکھ رہے ہیں آپ انگلیش انگلیش سکھنا میری بہت سالوں سے ایک خواہش تھی آج اس کا موقع ملا ہے کیوں اس آج کل ہر جگہ ہر ماحول میں انگلیش کی ضرورت ہوتی سلام رہن مل اس کا مقصد ایمہ خطبہ خورہ ان سب کو ایک بنیادی طور پر انگلیش کی مہارت دینا اور اس کے زریعے بچوں تک ہمارے خوم تک ایک اچھا سا میسیج اور خابلیت کے ساتھ ہمارے قوم آگے بڑھنے کے لئے جو بھی محنت کرنا ہے وہ ہم کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں شیخ زہیب اور اسلامی انفرمیشن سینٹر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں مشکور ہوں کہ یہ اپنے طور سے جگہ اور جد و جہد کرویں اللہ ان کو خیر و برکت دیں آفیت کے ساتھ رکھیں جزاک اللہ میں چاہتا ہوں کہ سارے جو علماء اکرام ہیں وہ جڑ کر اس پروگرام کی آغازی کے لئے محنت کریں انشاءاللہ آگے چل کر خوم کی بھلگوتی ہوگی میں اساساً میں مدراز سے ہوں میں آ میم ڈیو ... ب ڈیو ् ganz killing کی کی واپن کی جزاک اللہ خیر اسلامی انفرمیشن سینٹر سے جو ہے خاری حفاظ علماء کے لیے انگلیش سپوکن انگلیش کلاسز کا ایک آغاز ہوا آج پہلی کلاس تھی اسلامی انفرمیشن سینٹر میں الحمدللہ علماء آئے لیکن اور علماء کو اس کے اس کلاسز میں جڑنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو دی ریزن ہمیں کیوں لگا کہ کلاسز کرنا چاہیے چونکہ علماء اگر انگلیش سیکھے اور انگلیش میں لوگوں کو اگر سمجھا سکے صحیح دین اور خاص کر جو ینگسٹرز ہیں جو انگلیش میں جاننا چاہتے ہیں تو اگر علماء سے ڈائریکٹ پتا چلے ان کو دین تو تو کافی حد تک جو ہے جو ایکسٹریمزم ہے یا پھر غلط طریقے سے جو دین سیکھتے ہیں وہ کم ہو جائے گا تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم نے سپوکن انگلیش کلاسز آغاز کیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے جو ہمارا مقصد ہے وہ کامیاب ہوگا تو کیسا نظم کیسا بنائے گا یہ ابھی ابھی کے لیے سکس منٹس کا کورس ہے یہ بیسکلی دہ کونسپ ہم جیسا کیسا کام کرتے ہیں کہ آئی لیویٹ ٹو دہ ٹرینر اینڈ دہ سٹوڈنٹس تو ٹرینر اور سٹوڈنٹس کے بیچ میں جتنا اچھا راپو رہے گا اور جتنے زیادہ کلاسز وہ کرنا چاہیں گے آپس میں وہ اگر مل جھول کر ایک کچھ ڈیسائیڈ کرنا چاہے ٹائمینگز ہو یا پھر کون سے دین ہیں اگر وہ فلیکسیبل ہیں تو ہم الحمدللہ ہمارے پاس سکول ہے دہ گارڈین پبلک سکول کبیر انڈیپینڈنٹ پیو کالیج ہے اسلامی انفرمیشن سینٹر ہے کون سے بھی فیسلیٹی پہ بھی ہم اکومنڈیٹ کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں بس صرف اتنا یہ ہے کہ علماء یعنی کے سٹوڈنٹ اور ٹرینر اگر ایویلیبل ہیں اس وقت پہ تو ہم انشاءاللہ 24 بار 7 اس چیز کے لیے ایویلیبل ہیں اس بیچ کے کلاسز کب سے کب تک ہیں ابھی جو ہے 9 to 10 فرائیڈے کے لیے سٹارٹ کیے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے فرائیڈے ساتڈے ہو جائیں گے یعنی کے دو دن بیسڈ آن ڈیمانڈ فرم دے سٹوڈنٹ آج کے سٹوڈنٹ اور ڈیمانڈ کے سکل جو ہے جتنا پریکٹس کریں گے لینگویج اتنا آسان ہی ہوگی تو ایک دن ہفتے میں کافی نہیں ہوگا لیکن شروعات کے لیے ایک ہے تو آگے جیسے کلاسز پروگریس ہوں گے اور جتنا سٹوڈنٹس کا انوالمنٹ رہے گا اور جتنا سٹوڈنٹس اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے تو کلاسز کے یہ فریقوینسے بھی اتنی بڑھتے جائے گی مکمل طور پر فری ہے اور اس کے ذریعے جو ہے ایک سماجی بڑی سماجمت بھی انجاب دی جائے جی بلکل یہ جو یہ کلاسز جو ہے فری رکھے ہیں ہم لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان کے لیے فری ہے جو اگر افورڈ کر سکتے ہیں کچھ ڈونیٹ بھی کرنا چاہتے کلاسز کے دی آر ویلکم ویڈ دات ایس ویل کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ کو فید دینا ہی ہے کر کے سیکنگ تنگ کیا ہے زیادہ سے زیادہ علماء جھڑیں تاکہ ایک اپرچنیٹی ہے یہاں کے اطراف و آناف جو ہے علماء ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں یا پھر ایسے جو بھی دعات ہیں جو سیکھنا چاہتے وہ بھی آ کر جڑے تاکہ کلاسز کامیاب ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو ہاں انشاءاللہ آن لائن کا بھی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ جتنے آن لائن سٹوڈنٹس آئیں گے کر دیکھ کر یا تو اسی کلاس میں یا پھر کچھ اور کلاس کرنا ہے اس کی ترتیب دیکھ کر بیسڈ ہونے نمبر آف سٹوڈنٹس آن جانے لائی آپ کو بیٹھ کرتے کے لuvہ نمبر آف سٹوڈنٹس